بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں دھرودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج آ کر بات ایک بار پھر جنرل باجوہ کے پاس پہنچ گئی ہے اور آرمی چیف کو شکایت لگا دی گئی ہے میں اس بات کو تفصیل میں جانے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ٹی وی ٹاک شو کے درمیان پیش آیا اور ٹی وی ٹاک شو کے دران ہوا ایسا کہ جاوید چوہدری جو ایکسپریس نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے فواد چوہدری جو ہیں وہ موجود تھے اور رانہ سناولہ کے کیس کی بات ہوئی تو جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ کیس پیش ہوا تھا تو آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ کابینہ کے اندر یعنی فواد چوہدری نے اس کیس کی مخالفت کی تھی اور اسد عمر نے اس بات کی گواہی آج دی کہ وہ بات درست کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ کیس غلط ہے اور اسد عمر کے مطابع یہ کیس انٹی نارکوٹکس فورس یعنی این ایف کے کہنے کے اوپر بنایا گیا جو ظاہری بات ہے ایک فوجی میجر جنرل جو ہوتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں یا اس کے ہیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں اب آج رانہ سناولہ جو ہیں وہ جیو نیوز کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے اس بات کی خود بھی تصدیق کر دی تین نام انہوں نے لیے اور کہا کہ میں اس بات سے میری معلومات سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تین لوگوں نے کابینہ اجراس کے اندر جس میں فواد چوہدری تھے جس میں برگیڈی رجاز شاہ تھے جو وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور فواد چوہدری انہوں نے کابینہ اجراس کے حوالے سے وہاں پہ اپنا موقف دلیری کے ساتھ رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ غیر سیاسی ہے یہ مقدمہ سیاسی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو نہیں بنانا چاہتی ان کے مطابق یہ کیس کہیں اور سے ریکویسٹ کی گئی تھی یا کسی اور کی بریفنگ کے اوپر کسی اور کے کہنے کے اوپر بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ کیس پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیس تو پھر ادارے کے کہنے کے اوپر بنایا گیا اب رانہ سناولہ کے مطابق انہوں نے اس معاملے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ اٹھایا ہے اور انہوں نے جنرل باجوا کو نہ صرف تحریدی طور پر شکایت کی ہے بلکہ مل کر بھی اس معاملے کو پر گلا کیا اور ان کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوا کا رسپونس یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی شکایت مل گئی ہے اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آرمی چیف کو شکایت لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے اس موقع سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ کیس تحریک انصاف نے نہیں بنایا ادروائز آپ پاکستان تحریک انصاف کو عدالت کے اندر لے کے جاتے آپ نے خود مان لیا ہے یہ کیس ان کی وجہ سے بنایا گیا ہے یا ان کے ادارے کی طرف سے بنایا گیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے شکایت لگا دی ہے اور اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں جس کا خیمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے جس طرح خان صاحب خود مانتے اپنی غلطی کو کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم سب انسان اپنی زندگیوں میں اپنے فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھ کے ہی آگے بڑھتے ہیں اور پہلا جو کامیابی کا زینہ ہوتا ہے اپنی غلطی کا اطراف کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعہ دن آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے سامنے شکایت لگ گئی ہے اور یہ بات ان تک پہنچا دی گئی ہے تو رانا سناولا پھر ذرا ہمت کریں اور پوچھیں جنرل باجوا سے کہ اب تک کتنے افسران ہیں جن کے خلاف ایکشن ہوا ہے یا اگر ایکشن نہیں بھی ہوا تو کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اگر انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو وہ کس سٹیج کی اوپر ہے یا پھر وہاں سے ہی کوئی ایسی انویسٹیگیشن کی ریپورٹ لے ہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ اے این ایف جو ہے وہ اس کیس کے خلاف تھی اور پاکستان تحریک انصاف رانا سناولا کو پھسانا چاہتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے کیس بنایا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے لیکن پاکستان پیپرز پارٹی بھی ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ تیبہ گل نامی خاتون ہیں اور ان کا ایک ویڈیو سکینڈل ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر کوئی دو سوا دو مہینے قید رکھا گیا ان کے شوہر کے ساتھ اور ان کی ویڈیوز کے اوپر ان کو بلیک میل کیا گیا اور تحریک انصاف اس کا جواب یہ دے چکی ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کے اندر اگر ان کو انٹر کیا گیا یا وہ انٹر ہوئی یا ان کو وہاں پہ کسٹڈی میں رکھا گیا تو اس کا ریکارڈ ایک برگیڈی سطح کا آفیسر کرتا ہے جو پرائم منسٹر کا ملیٹری سیکٹری ہوتا ہے وہاں سے لی جا سکتی ہے پھر ایک اور سوال ہے کہ اگر وہ پچھتر دن وہ اور ان کے شوہر منظر عام سے غائب رہے تو ان کے اہل خانہ نے ان کے گھر والوں نے کہیں پولس سے جو کیا کہتے ہیں کہ رابطہ کیا ہوگا کوئی ایف آئی آر درج کروائی ہوگی ان کے اغواہ کی اگر ایسی بات نہیں آئی تو پھر یہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے لیکن پاکستان پیپرز پارٹی نے اس سارے معاملے کے مرکزی کردار جسس ریٹائر جعوید اقبال جن کو اس وقت خرشید شاہ جو قائد حضب اختلاف تھے اور ان کے ساتھ شاید خاقان عباسی جو وزیر آزم کے طور پر کام کر رہے تھے ان دونوں نے مل کے پوائنٹ کیا تھا اچھا اب یہ جسس ریٹائر جعوید اقبال ہے ان کے حوالے سے بھی جو اس اگرنمنٹ ہے یہ عمران خان سے جواب مانگتی ہے حالانکہ عمران خان نے ان کو نہیں لگایا تھا میں اپنے پہلے وی لاغ کے اندر بھی بات کر چکا ہوں وہ نون لیک اور پیپرز پارٹی کی اپوائنٹمنٹ تھے اور اس اپوائنٹمنٹ کے بعد اب ایک ڈان نیوز کے شو کے اندر پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنمار وفاقی وزیر خرشید شاہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میں اور شاید خاقان عباسی اس بلنڈر کے اوپر اس غلطی کے اوپر معافی مانگتے ہیں یہ اسی طرح سے یہ جیسے وزیر آزم صاحب نے لگایا سکندر سلطان راجہ کو گوکی عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ان کو لگایا تھا اور ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں لگایا آپ یہ اتراز کریں اگر پیپرز پارٹی کرے اور نون لیک کرے تو قابل قبول ہے وہ کہہ رہے تھے جی اب آم بھی ہمیں معاف کر دے اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا لیکن پیپرز پارٹی نون لیک قابل قبول تحریک انصاف وہ کام کرے تو وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلی خبر رانا سناولہ والی بات دی اب اس کے بعد آ جاتے ہیں مریم بی بی نے اپنے چچا شہباز شریف کے ساتھ ایک ڈبل گیم کر دی ہے اب آپ کہیں گے کیا ڈبل گیم ہے مریم بی بی نے جلسہ رات کو کیا اس جلسہ جہاں پہ کیا وہاں پہ خان صاحب نے شیخ اپراوالی سیٹ پاکستان تحریک انصاف بڑی کلیر میجورٹی کے ساتھ جیت جائے گی میرے یہ الفاظ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ سینئر تھے یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو چونکہ ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گیا تو میری کلکولیشن جو ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بہ آسانی وہ سیٹ جیت جائے گی اب وہاں پہ مریم بی بی نے جلسہ تو کیا اب جلسہ کر کے عبام نہیں آ رہی وہ جو ویڈیوز آپ کو ٹویٹر کے اوپر دکھائی دی رہے ہیں ہم سٹیج سے دکھا رہے ہیں پیسے کیوں نہیں لے جاتے اب تھوڑا سوش ویڈیو کو زوم کریں گے تو آپ کو آخر میں وہ گراؤن بھی بھڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہ علاقہ خالی اب لوگ نہیں آ رہے اب لوگوں کو گھر سے تو اٹھا کے نہیں لے کیا نا اٹھا کے حوالات میں تو لا سکتے ہو تھانوں میں نہیں لا سکتے اب اس ساری صورتحال کے دوران مریم بی بی نے کیا کیا ہے مریم بی بی نے اب عالمی منڈی کے اندر تیل ہو رہا ہے کم ٹھیک ہے جی اور تیل سو ڈالر فی بیرل سے بھی نیچی آیا اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے تو ہم مہنگا کر رہے ہیں اب وہاں پہ سستہ ہو رہا تھا اب یہاں پہ بھی سستہ کریں اب مجھے ہی بتائیں گورنمنٹ کے اندر کون ہے شباز شریف ہے مریم بی جلسوں کے اندر ہیرو بنتی ہیں اور انہوں نے کہہ دیا دیکھیں جی شباز شریف نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پیٹرل کی قیمتیں کم کرنے والے ہیں اب وہ پیٹرل کی قیمتیں کیسے کم کریں گے کیونکہ گورنمنٹ نے تو ابھی لیوی بھی بڑھانی ہے اور پچاس روپے بڑھانی ہے اور چالیس چہدہ سروپے بڑھائی ابھی تو چالیس سروپے مزید رہتے ہیں تو اب عوام کو تو آپ نے لولی پاپ دے دیا چکہ الیکشن ہے اور سترہ تاریخ کو الیکشن ہے پندرہ کو فیصلہ عام طور پر ہو جاتا ہے قیمتیں کم کرنے کا ہاں کچھ سیاسی سٹنٹ بازی آپ نہ کریں تو وہ الگ ہے لیکن اب شباز صرف ساری تنقید بے سہیں گے اور ساری بات ان کے اوپر آئے گی اولیت ہے عمران ریاض صاحب کے اوپر عمران ریاض صاحب آج کینٹ کے چہری کے اندر ان کو پیش کیا جانا ہے لیکن ایک اور خبر جو ان کے وکیل نے میاں علیش فاق صاحب نے جو بتایا ہے کہ ان سے زور زبردستی کر کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب وہ انہوں نے کہا کہ وہ مرتو جائے گا وہ ایسی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرے گا نہ ہی وہ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا ایک اور بات جو میں نے آپ کو رات کو خبر دی تھی کہ تھانہ کوتوالی سے ان کو نکالا گیا اور سیول لائن تھانے کے اندر ان کو منتقل کیا جانا تھا لیکن لاہور کے اندر آگے چونکہ لیبرٹی کے اندر بھی اتجاج ہوا خان صاحب نے بھی جلسوں کے اندر عمران ریاض صاحب کبھی نام لیا اور عیاز امیر صاحب کبھی تو دباؤ تو ہے اور میسٹر ایکش من کی بات بھی انہوں نے کی اس ساری صورتحال کے دوران اب عمران ریاض کو رات کو لاہور کی مختلف سڑکوں کے اوپر گھمایا اور پھیرایا گیا جس کے بعد یہ عوام بھی پیچھا کر رہی تھی رپورٹرز بھی پیچھا کر رہے تھے تو بات بنی نہیں ہے کسی سیف آس میں نے جانا چاہتے رہے یا کہیں پہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے تو اب ان کے بعد رات کو دوبارہ ان کو کوئی توالی تھانے کے اندر واپس لے جائے گیا اب ہوبفلی کہ آج ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور عدالت کیا فیضہ کرتی ہے وہ جیسی تفصیلات آئیں گے آپ کو ضرور دیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ